موسیقی 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 تحقیق کر کے اور جو معنی مقوم دماغ میں آجائے اس کو لے کر بڑھ گئے یہ سب بڑی دنیا کی زنگتی ہے آج کل کے لوگوں میں اور اس بات جو آپ نے نجیم بران پرید آپ کی بات کی ہے میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا آپ کے وہ کافی زیادہ اٹھی باتیں کر رہے تھے جو بلکل میرے سمجھ سے خالی تھی میں نے انہیں بلاؤفی کر دیا ہے ہاں تو جا کر ان حدیث انہوں کو بلاؤفی کر دیا ہے جی جی میں نے دیتا تھا تو اصل میں میں خرافاتی لوگوں کو پسند بھی نہیں کرتا چاہے وہ اپنے حصہ تھی کیوں نہ صحیح بات ہے اصل میں میں نے ان کو سمجھایا گروپ کے اندر تو انہیں نے نے جنگی جنگی گانی دینا شروع کر دی اللہ 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 لکت گاری جو رہاں لکت کر اب دیکھیں یہ کنڈیشن ہے یہ نیاد امیر ہیں دہان پر کے نیاد امیر کس نے بنا دیا بھائی جو نائیب امیر ان کے اندر نائیب امیر والا صفت پائی جاتی تھی جن کو اس نے امیر بنا دیا ابھی ان کی ابھی ان سے آپ ان کو جانتے ہیں اسماعیل بھائی کو بھی اسماعیل بھائی سے ان کی بات ہو رہی تھی جی جی اسماعیل بھائی تھی تو مدین بران پوری امیر بھائی سے کہتے ہیں کہ جنہیت اہل حدیث کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ امیر صرف عالم ہونا چاہیے اور یہ بات قرآن حدیث کا خلاف ہے یہ تو ان کی کنڈیشن ہے جاہلوں کو امیر بناتے ہیں جو اولی الامر برابر نہیں بول پا رہا ہو اس کو امیر بناتے ہیں ارے اسطاوی پڑتے ہیں اسطاوی جی کہہ رہا ہوں اسطاوی پڑتے ہیں او اسطاوی اولی الامر تو ہے اسطاوی پڑتے ہیں قاتل نبی اللہ علی آیت بھی نہیں پڑتے ہیں اسطاوی بہت بڑے نیاب امیر ہیں وہ ایسے لوگ تو نیاب امیر نہیں نیاب امیر ہوں گے میرے تو نیاب ہی جو کیتا ہوں نیاب امیر نہیں کہتا ہوں نیاب امیر کہتا ہوں یقینی طور پر وہ نیاب امیر ہی ہوں گے نہا نیاب امیر نہیں اس طرح سے قرآن کو پڑھیں ماشاءاللہ البلہ اللہ پڑی اور اس طوا کو اس نوی پڑھیں تو ایسے لوگ تو نایا بمپر ہونے ہی چاہیے امت کا بیڑا غرق کرنا ہو تو بھی ایسے لوگوں کو امیر بنائی دینا نہیں وہ کل یہ کہہ رہے تھے کل مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ تو بدن کیا اپنا کام کر اور مجھے تو ہنپی کا بھی امیر بنائے کو لوگ بیعقوب تھے نہیں کہ بنانے والے یہ کہتے ہیں وہ خیدو تھوڑا انتظار کریں کوئی دن کے بعد امیر کے شیف منشٹر بھی بن جائی اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے قابل آدمی کو اگر امت خود ہی گی تو کتنا بڑا مستان میں جائے گا امت کا پتایا ایسے پتا اللہ اتنے ساتھ اپنی بڑای خود کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مجھے بلاتے ہیں کس کے بارے میں کیا بولتے ہیں کس کے بارے میں شیخ زبیر علی زہیر رحمت اللہ علی کے بارے میں کیا بولتے ہیں شیخ زبیر علی زہر ملہ کو تو یہ بہت برا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے محبت قدابہ کرے تو کوئی خابیانی عرزہ خلانی کے محبت قدابہ کرے تو ایک ہی لازم میں کوئی فرق نہیں کس کے بارے گا کس کے بارے میں ابھی انہوں نے ان کی گالی کی پلے کر رہا ہے اس کے گالی دن کی پلے ہو رہی ہے چماٹ مارے گا تری گانڈ کے اوہار کروں نہیں میں یہ بات پوچھ رہا ہوں میں یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ شیخ زبیر علی زہیر رحمت اللہ مرزا گناہ ویمت صادیانی کی طرح ہے مجھا ان سے محبت کرنے والوں کی طرح ہے یہ بات یہ شیخ زلیر علی صحیح رحمت اللہ علی کے بارے میں اس کے سالوں سے گلتے ہیں بنیاد پر یہ بات کہتے ہیں ہاں ہاں یہ سنیے جب اس بنیاد کے بارے میں بات کی جئی بھائی آپ یہ بنیاد بتائیں آپ نے کہا تو کہتے ہیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا دیسات ہے جو میں تمہیں بتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے ماباک کو گانیاں دیتا رہے ان کے سامنے اور یہ پوچھے کہ تم کیوں دے رہے گانے تو تمہاری کیا حیثیت ہے تمہاری کیا حیثیت ہے ان سے یہ کہا ہاں ان سے یہ کہا کہ آپ بیٹھ کر عالموں کے دیس میں بات کر دیں تو کہتے ہیں کہ عالم محبت کے لیگل کہنا چاہیے ان کے دیس میں بیٹھ کر میں اس مسئلہ پر بات کروں گا یہ لگیر کا فکیر کس کٹیگری کہا ہے بھائی مائک مل گیا ہے بھائی اور انہوں پہنے کا بھائی موخہ مل گیا اس کو یہ کس کٹیگری کہا ہے یہ دھکتا چھاپ جو ہے مقلل مولویوں سے بات کرتا کہ آپ نے آپ کو علامہ سمجھ جانا تھا یہ بہت بڑا علامہ ہے نائب امیر نائب امیر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نائب امیر سب کچھ کر سکتا ہے ان کو تو کوئی مقلل امیر نہ بنایا علیہ دکتہ سے امیر بنا لیں گے تو یہ غلطی ہو چا کیوں ہے اس کا پسائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کتنے غلطی کرتی بھائی بھائی ہم نے جمعیت شیخ پتہ ہے آپ کو واقعی نہیں امیر بنائے گئے یا آپ نے واقعی امیر بنے گئے میں سنے ہے کہ امیرہ نے شیخ اگر حافظ اللہ سے یہ بات کی تھی وہ بھی کہہ رہا ہے اس مجھے پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ جو یہ اس طریقے سے اندھوک رہا ہے یہ اے حدیث کو پر اچھا اچھا انہوں نے نایاب امیر بنائی دیا ان کو اور کوئی امیر نہیں ملا پورے مجھے پردیش میں ان کو اور کوئی امیر نہیں ملا ساچھا علماء نہیں رہے گئے جو یہ ڈونکتہ سلائے ان کو ایسے ہی آدمی چاہیے ان کو ایسے ہی آدمی چاہیے اچھا شیخ ازگر صاحب کئی لوگ چاہیے ان کو ایسے ہی آدمی چاہیے جو علم والے ہیں جو اپنوں فہم والے ہیں جو بطیرت والے ہیں ایسے لوگوں سے تو ان کو ہی بیچارے کو خطرہ آئے ہیں اس لئے ان کے ایسے ہی لوگیں ہیں جی 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 کیا کیا جاتا ہے اللہ ہدایت کی توفیق کا تاثرمائی کیوں رہے ہیں کیوں محدث لوگوں کو جہنگل ایک کی زور بتا دوں شہر زبیر علی زید احمد اللہ علیہ سے ہر اہلِ حدیث محبت کرتا ہے الحمدللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ حدیث ہر اہلِ توحیث سے محبت کرتے ہیں یہ اہلِ حدیث کا پر امتیار ہے الحمدللہ محبت کرنے پر اہلِ حدیث مجبور ہے کیونکہ ان کی کترت ہی ہے جس کو اہلِ توحیث سے محبت کرے وہ کترت ہی طور پر ہو جاتا ہے ان کو کرنے کی ضرورت نہیں کرتا جی بھی تو ہر جو اہلِ توحیث ہے چاہے وہ اہلِ حدیث میں ہو چاہے وہ برہلویوں میں ہو چاہے وہ دیوبندیوں میں ہو جی بھی جن نام اور نسکتوں کے آمان اگر وہ اہلِ توحیث ہے شیخص سے بیزار ہے قرآن اور سنت کی دعمت سے کہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں الحمدللہ اہلِ حدیث ان سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اگر کوئی اہلِ حدیث علم یا کوئی اہلِ حدیث جو ہے مقرر یا حقیق قرآن اور سنت کی خلاف پاس کرتا ہے اہلِ حدیث ان سے بھی سوالات کرتے ہیں اور ان سے بھی اس کی بزاعت جاتے ہیں جب تک وہ اس کی بزاعت نہیں کرتے ہیں اہلِ حدیث اب میں علموں کا کسرم چھوٹے کہ جائے گی یہ لوگوں سے سنے کی چیسی مولی اصل میں اس کا ایک اور یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف کل ہینی سی دو چار لوگ میرے خلافی جب کی سارے اہلِ حدیث سے خلاف ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے دو چار لوگ اس کے خلاف نہیں دو چار لوگ اس کے ساتھ ہوں گے آپ نے زلطی سے سونا نہیں ہے اچھا یہ بات ستی دو چار لوگ ہی ساتھ ہیں اہلِ حدیث اتنے بے وقوق ہیں کہ اسے لوگوں کی پیچھے چل کریں گے صحیح بات ہمیں فلا بھی پیدا نہیں ہوتا آپ نے دیکھ کے دو تو آپ کی مقلبیوں کی باتوں کو صحیح بات ہے ایک بات اور استاد مہترم کی جو نظیم برانکورین کا یہ کہنا ہے کہ مرزا علی انجینئر کو گمراہ کرنے میں شیخ زدہر علی ورحم اللہ کہا تھے یہ بات یہ ان کی سوچ ہے یہی تو میں کہتا ہوں نا انتان جو اپنی سوچ اور اپنی خطرت سے کوئی چیز تمہج لےتا ہے اس پر ڈڑ جاتا ہے یہی تو اس کی گمراہی کی وجہ ہوتی ہے مرزا علی جو تھا نا وہ اتحاد شان کا کیلہ ہے اس نے شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ علی کے ساتھ ایک کلانی کے ساتھ ایک تازش کے ساتھ اس نے شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ کے ساتھ پکڑا اور اکثر آپ دیکھو گے کہ اس نے کتنی بھی باتیں شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ علی سے کی ہیں اس کو اس نے ریکارڈ کیا ہے اور اس نے اہل حدیثوں کو خاص طور پر اہل حدیثوں کو یہ باتنانے کے لیے یا یہ چنوانے کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہائلائٹ رکھا ہے تاکہ اہل حدیثوں کی نظر میں وہ آئے کہ یہ شیخ زبیر علی سے ساتھ دیتا ہے اس نے بڑی پلانی اور بڑی سازش کے تحت شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ علی کو استعمال کیا اور جب تک شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ نے زندہ پہ اس کے بعد میں اس کا کتنا باہر آیا ہے کیونکہ اگر یہ ان کی زندگی میں باہر آتا اور جس طرح کی حرکتیں آجیں اگر شیخ زبیر علی زہی رحمت اللہ علی کی زندگی میں ہی رحمت اللہ علی کی حرکت نہیں ہے تو اس کی سترح نظر میں سے ہو کیونکہ وہ مشاعر ہیں اس مجھے پاہ کے حلیم تھی اور وہ اس محبت سے دور کے تو جو بھی سوال جرز علی نے شیخ زبیر علی زہی سے پوچھا تو وہ اس نے ساتھے ذہن اور اس نے تیڑے پندے اس کا جوال ملتفانہ مزاز پر دیتے کہ اس نے اس کو ریکار کر کے رکھا اپنا حتیار بنایا کو اس نے حتیار بنایا کوئی بھی کوئی بھی ملتفانہ مزاز آلیم ہوگا اگر آپ اس سے سوال پیچیدہ سوال بھی کوچھ ہوگے تو وہ کیا کرے گا آپ کو صادقی سے جواب دیتے تو اس نے دون سے پیچیدہ سوال ایسے پوچھے سے شیخ زبیر علی زنگ سے انہوں نے اس کا تھیلہ تھیلہ جواب دے دیا صحیح انہوں نے اس کا تھیلہ تھیلہ جواب دے دیا اپنے جو ہے اپنے جو ہے نا دلت پائدہ ہوتا ہے اور اس نے جو ہے اپنی انکلت اس چیز سے لے کر کے اتنے ایک دلت پر سبسن کریے کیا لوگوں میں آسل میں سنیوں میری بات ہوئی تھی شیخ عارض جوویز صاحب جو کوئیت میں مطاوان صلح کتابوں اگر لکھتے ہیں وہ بہت بہلا محصول آلی مدین ہے شیخ عارض جوویز صاحب میری ان سے بات ہوئی تھی وہ کیا رہا تھے کہ میرے ساتھ زادہ میں سے ہیں یعنی میرے ساتھی میں سے ہیں وہ تھے وہ اور انہوں نے اپنی حیاتی زندگی میں مریضہ علی انجینئر سے برات کا اعلان کیا تھا وہ ہم لوگ گواہ ہیں اندباد سے مہت ساتھ ہوگا اس کے لئے سامنے حال نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ ہے تو یہ مدین بران پوری کے لوگ ہیں یہ آتے ہیں واتس اپ پر سوشل میڈیا پر صرف شہرک بٹے رہنے کے لئے اور صرف مسلمانوں کو گالی دینے کے لئے ان کا یہ کام رہ گا ہے بس چلیے اس تاگ ہماری بات مکمل ہوگی انشاءاللہ کافی نمی بات ہوگی سلام علیکم